دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید آسمان کی طرف دیکھتے ہی شاید ہی کبھی آپ نے ان تیرہ انتہائی حیران کن چیزوں کے بارے میں سوچا ہو، سنا ہو یا دیکھا ہو جیسا کہ ہم آپ کو دکھانے اور بتانے والے ہیں ہیرے سے بنا سیارہ موجود ہے آج تک کتنا بڑا ڈائمنٹ دیکھا آپ نے کوہنور کا نام نہ لیجئے گا پلیز کیونکہ جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کے خوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے ایک ہوتا ہے ہیرہ ایک ہوتا ہے ہیرے کا پہاڑ اور ایک ہوتا ہے ہیرے کا جزیرہ نہیں اس سے بھی بڑا ہیرہ موجود ہے ہماری زمین سے آٹھ گنا بھاری ہیرے کا سیارہ پلینٹ خلا میں گھوم رہا ہے دوہزار چار میں یہ سیارہ دریافت ہوا اور اس کا نام ففٹی فائیو کینکری ای رکھا گیا یہ ہم سے چالیس لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہے اگر آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیے بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ اپنی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر رکھنا ہے پھر آپ چالیس سال میں اس ہیرے کے پلینٹ تک پہنچ جائیں گے پھر دل چاہے تو واپس آ جائیے گا اگر آپ واپس آ سکے اور اس پر موجود سارے ہیرے زمین پر لے بھی آئے تو انہیں رکھنے کے لیے آپ کو ہماری زمین جیسی تین زمینیں اور چاہیے ہوگی اگر آپ ان دونوں کاموں میں کامیاب ہو گئے تو جان دا راکفیلر اور بل گیٹس بھی آپ کی دولت سے جیلس ہو سکتے ہیں خلا میں مکمل خاموشی ہے ریڈیوز ہماری دنیا سے بھلے تقریباً ختم ہو چکے ہیں لیکن سب سے ایڈوانس ٹیکنولوجی استعمال کرنے والے ایسٹرونوٹس ابھی تک ریڈیو استعمال کرتے ہیں بھلا کیوں؟ کیونکہ خلا ایک خاموش میدان ہے یہاں کوئی ایسا میڈیم یا ایٹموسفیر نہیں ہے کہ آواز سفر کر سکے اس لیے خلا نورت خلا میں کمیونیکیشن کے لیے ریڈیو استعمال کرتے ہیں ریڈیو فیوز خلا میں سفر کر سکتی ہیں لیکن آواز کی لہریں نہیں کرتے ہیں آسمان اصل میں کالا ہے جی صحیح سنا ہماری زمین پر آسمان اس لیے نیلا نظر آتا ہے کہ ہماری فضاء میں نائٹروجن اور دیگر گیسوں کی کمپوزیشن ہی ایسی ہے اس کمپوزیشن میں روشنی کے رنگوں میں سے نیلا رنگ فضاء میں پھیل جاتا ہے اور آسمان دن کے وقت نیلا نظر آتا ہے ورنہ رات میں تو یہ سیاہ ہو ہی جاتا ہے اور خلا میں تو کوئی اٹموسفیر نہیں ہے کوئی گیسز نہیں ہے اس لیے خلا میں آسمان سیاہ کالا سیاہ نظر آتا ہے ویسے اصل بات بتائیں تو آسمان کا کوئی رنگ بھی نہیں ہے یہ بے کران پھیلی ہوئی خالی خلا ہے گرم ترین سیارہ کون سا ہے ہمارے نظام شمسی میں سب سے گرم سیارہ آپ مرکری سمجھتے ہوں گے کیونکہ وہ سورج کے بہت قریب ہے نہیں ایسا نہیں سب سے گرم جگہ مرکری نہیں بلکہ سیارہ وینس وینٹ وینس ہے جسے اردو میں زہرہ کہتے ہیں اس کی سطح کا عام درجہ حرارت چار سو پچاس دگری سینٹی گریڈ ہے ایسا بھلا کیوں ہے کہ یہ سورج سے دوسرے نمبر پر ہونے کے باوجود سب سے گرم ہے وہ اس لیے ہے کہ وینس کے گرد گیسوں کا ایک ایسا حالہ ہے جو گرمی کو سیارے کے اندر پلینٹ کے انر ایٹموسفیر میں روک کر رکھتا ہے اگر اس سیارے کے بارے میں اور بھی دلچسپ باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھو سنو جانو کی کل کائنات سیریز کی قسط نمبر دو ضرور دیکھئے زندگی کس سیارے میں ہے لگتا تو یوں ہے کہ ہماری زمین کے علاوہ اس کائنات میں زندگی کہیں بھی نہیں مگر ایک سیارہ ہے جس پر زندگی کا چانس ہے ہو سکتا ہے وہاں زندگی ہو یہ سیارہ ہے مریخ مریخ پر امکان ہے کہ اس کی کئی میل موٹی برف کی تہہ میں کہیں کوئی ایک خلیے کا جاندار چھپا ہوا ہو نائنٹین ایٹی سکس میں ناسا نے مریخ پر ایک پتھر کا ایسا ٹکڑا ریکاور کیا تھا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اس میں مایکروسکوپک لائف کے آثار موجود ہیں مریخ کے بارے میں بھی بہت دلچسپ حقائق جاننے کے لیے آپ دیکھو سنو جانو کی کل کائنات کی یہ قسط ضرور دیکھئے آسمان پر بھلا کتنے ستارے ہیں ایک بار اکبر کے رتن بھیربل سے کسی نے پوچھ لیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ آسمان پر اتنے ستارے ہیں جتنے ایک بھیڑ کے جسم پر بال ہوتے ہیں اب نہ تو کوئی بھیڑ کے بال اس وقت کن سکا اور نہ یہ فیصلہ ہو سکا کہ ستارے اس کے برابر ہیں یا نہیں لیکن ہم آپ کو یہ بات یقین سے بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی آج تک یہ نہیں جان پایا کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں ہاں ایک بات ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں وہ یہ کہ ہماری کہکشاں ملکی وے میں ستارے ایک اندازے کے مطابق دو سو سے چار سو عرب تک ہیں لیکن اب کیا کریں کہ جو کچھ دوربینیں دکھاتی ہیں اس کے حساب سے کہکشائیں چار سو عرب سے بھی کہیں زیادہ ہیں تو ایسے میں ستارے کہاں گے نہیں جا سکتے ہیں جو ہر کہکشاں میں بلینز این بلینز این بلینز ہیں خلائی سوٹ کتنے میں بنتا ہے؟ ہر ملک ناسا کی طرح کا خلائی پروگرام جانتے ہیں کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی مہنگا کام ہے بہت ہی زیادہ مہنگا بس اس ایک خلائی سوٹ ہی کو دیکھ لیں اس ایک سوٹ کی کل قیمت بارہ ملین ڈالرز ہوتی ہے پاکستانی حساب سے دیکھیں تو ایک عرب پیچاسی کروڑ روپے کا ہے یہ سوٹ بتا تو رہے ہیں ہم لیکن خیال رہے یہ دکھاوے کے لیے آپ شادیوں میں نہیں بہن سکتے اسے صرف خلا میں پہنا جا سکتا ہے زمین پر پہن لیا تو چل پھر بھی نہیں سکیں گے آپ کیونکہ اسے زیبتن کرنے سے کہیں زیادہ مشکل کام اس کی ٹریننگ ہے دس کروڑ سال کا قدم چاند پر انسانی قدموں کے نشانات اس وقت بھی موجود ہوں گے جب شاید انسان بھی موجود نہ ہو کیونکہ چاند پر نہ تو کوئی آب و ہوا ہے اور نہ وہاں بارش یا سیلاب آتا ہے اس لیے وہاں ریت پر جو نشان پڑ گئے سمجھو پتھر پر لکی ہو گئے بلکہ اس سے بھی سخت یہ جاننے کے بعد اب آپ محاورہ بدل بھی سکتے ہیں کہ میری بات تو چاند کی ریت پر لکی ہوئی کیونکہ زمین پر کسی پتھر کو تو پانی کی کاٹ یا ہوا کچھ سال میں بگاڑ سکتی ہے چاند پر کروڑوں سال تک بھی ایسا ممکن نہیں کیونکہ چاند پر کوئی آب و ہوا ہی نہیں اس لیے چاند پر جو اپولو مشن اور ایسٹرونوٹس کے قدموں کے نشانات موجود ہیں وہ لا محدود وقتوں تک جون کے تو رہیں گے خلا میں تیرتا سمندر غلانوردوں نے خلا میں ایک سمندر دریافت کیا ہے یہ سمندر خلا میں تیر رہا ہے اور بہت ہی بڑا سمندر ہے یہ کتنا بڑا ہے یہ اس میں ایک سو چالیس ٹرلین زمینی سمندروں جتنا پانی آتا ہے اب سوچیں یہ پانی کتنا ہوتا ہے ذرا غور کریں اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ایک سو چالیس جزیرے ہوں اور ہر جزیرے پر ہمارے سمندروں جتنے سو کھرب سمندر ہوں بس اتنا یہ کوئی مزاق نہیں ایک حقیقت ہے یہ دریافت دو ہزار آٹھ میں ہوئی تھی ناسا کی سائٹ پر یہ تفصیل موجود ہے ہم کل کائنات سیریز میں اس کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے چاند بھی کبھی زمین تھا تیوری یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا زمین اور چاند ایک ہی جسم تھے پھر ایک بہت بڑا شہابیہ زمین سے ٹکرایا زمین پر خوفناک زلزلہ آیا زمین کا مرکز تک ایک طرف شفٹ ہو گیا اس کا ایک ٹکڑا اس سے الگ ہو کر اسی کے گرد گھومنے لگا یہی ٹکڑا آج چاند کہلاتا ہے جو ہر سال تھوڑا سا اور ہم سے دور ہو جاتا ہے ہمارے سولر سسٹم کا سارا وزن سورج میں ہے ہمارے نظام شمسی کا سارا وزن ہمارے سورج میں ہے اب دیکھیں نا اگر ہمارے پورے سولر سسٹم کا وزن ہو سو کلو گرام تو اکیلے سورج کا وزن ہوگا نینانوے کلو گرام آٹھ سو ساٹھ گرام یعنی باقی سارے سیارے چاند شہابیہ خلائی پتھر اور گیسز ایک طرف اور اکیلہ سورج ایک طرف مریخ پر ماؤنٹ ایوریس سے بھی بڑا آتش فشان چھے سو کلومیٹر چوڑا اور اکیس کلومیٹر انچا علمپس ماؤنٹ مریخ پر موجود ہے یہ دیکھئے کیا ہی عظیم پہاڑی ہے یہ ہماری زمین پر موجود سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایوریس سے تین گنا زیادہ بڑا ہے یہ ہمارے نظام شمسی کے آٹھ سیاروں میں سب سے انچا پہاڑ ہے اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے ابھی زندہ بھی ہو اس میں کچھ لاوا بھی شاید ہو ایک سیکنڈ میں چھے سو چکروں والے ستارے نیوٹرون سٹارز ہماری کائنات میں بہت سے ہیں یہ سب سے چھوٹے سب سے ڈینس یعنی گاڑے اور سب سے وزنی ہوتے ہیں یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کچھ محض دس کلومیٹر یا چھے میل کے ہوتے ہیں یہ سپر نووا یعنی ستارے پھٹنے سے جب وجود میں آتے ہیں تو بہت تیزی سے سپن کرتے ہیں شروع میں ایک سیکنڈ میں ساٹھ بار گھونتے ہیں یہاں تک کہ ان کی رفتار ایک سیکنڈ میں چھے سو سے ساتھ سو بارہ تک چلی جاتی ہے دوستو ان تیرا احران کن چیزوں میں سے آپ کو کس نے سب سے زیادہ حیران کیا ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں ہمیں انتظار رہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر اب تک نہیں کیا تو شکریہ